اللہ علیکم تو کیا حال چال ہے جی آپ سب کا تو جی ابھی ٹائم ہو چکا ہے دس بجے کا تو جی آج اتنا لیڈ بھی لوگ سٹارٹ ہونے کی وجہ آتی ہے کہ جی آج کا دن جو تھا میرے برڈز کا تھا بہت بھاری ہوا یہ ہے کہ صبح میں اٹھا ہوں تو میرے پہلے تو مرے ہیں دو چوزے اس کے بعد جو میرا نکی اولا پیر ہے لاب برڈ کا اس کی جو فی مل تھی اس کی اگ بائنگ ہے اس کی وجہ سے وہ بچاری فلائی نہیں دی کار بھاری ایک طرف لاکھے بیٹھے ہوئی پہلے تو مجھے یہ لگا کہ جو اس کو پکڑا دیکھا ہے تو سمجھ نہیں تھی آری کی کیا اسیو ہے اس کے بعد میں اوپر لائے ہوں لائے پھر میں نے یہ تھا چھوڑا اپنی ایوری میں میں نے کہا کہ چلو تھوڑا بات فلائے کرے گی تو شاید سیٹ ہو جائے کہ سٹرس میں ہو گی چھوڑے گی اس کی وجہ سے تو اس کی طرف فلائے تو ٹھیک ہو گئی اس کی طرف فلائے گی تو لیکن پھر بھی مجھے ایشو لگ رہا تھا کہ مجھے یہ تھا کہ بیمار ہے زیادہ کبھانی کیا مسئلہ میں نے اس کو لگیا ہے کہ پھر میں نے اس کو ڈاکٹر کو دکھایا پہلے میں گیا ہوں ایک گورنمنٹ ہو سکیٹر وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں سے ڈاکٹر جا چکے تھے وہاں پہ جو کمباورٹر پہتھا تھا انہوں نے اس کو کوئی میڈیسن وغیرہ دی میڈیسن وغیرہ دیکھے کہ آپ اس کو صبح کو لیا گیا نا لیکن مجھے یہ ہے کہ پتہ رہی بار نہیں صبح بچے کی گئی کیونکہ اس کی حالت ہے کوئی اس طرح کی تھی میں اس کو لے گیا ہے کہ جنی اسٹیٹ وہاں پہڑکٹرز بیٹھتے ہیں یعنی کہ یہ ہی ہوتے ہیں ڈہنی ڈہنی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں جو ڈوڑکٹرز ہوتے ہیں جو ڈوڑکٹرز ہوتے ہیں وہاں نے انہوں نے مجھے پھی میڈیسن وغیرہ اس کو لے گیا دیں گیا وہ لاچفی میں نے اس کو دیئی ہے اس کے بعد میں نے اس کو دبارہ کیج میں چھوڑا ہے اس کے والے میں تو تاکہ وہ اپنے بوکس میں جا سکے دبارہ تو اب دیکھو کیا بنتا ہے میڈیسن اس کو میں نے دے رہی ہے اب اللہ کے حوالے ہے کہ کیا بنتا ہے اپنی طرح سے تو میں نے کافی بازوڑ کیا دو تین گھنٹے میں لگیں اس کو باہر چیک کرانے میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس دیوں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کہ کوئی ایشو سمجھ جائے کہ کیا ہے تو انہوں نے میڈیسنز گھرا دین گیا پہنے اگر لگتار تین چار دن تک اس کو یوز کرواؤ اس سے کافی جاتا ہے کہ یہ سیٹ ہو جائے گا باقی پھر یہ ہے کہ تھوڑی بہو فٹ ہوتی ہے تو میں اس کے اگر میں چیک کروں گا اگر تو فٹائل ہوئے ہوں گے جس نے بھی ہونے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوں گے تو اس کو بوکس کار کے اس کو کلاب پھٹنے کے لیے چھوڑ دوں گا تاکہ وہ اتنی طرح فرائنگ پکڑے تھوڑا سا سٹریس فری ہو کیونکہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر نے اس نے ایگز دین گیا ہے تو اس پر ایسے سٹریس میں آ سکتی ہے اکثر اس طرح ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے باقی یہ ہے کہ ابھی میں ان کا خانہ اگرہ پڑھنے کے نایا تھا ان کا پانی کافی گندہ ہوا ہوا ہے صبح میں نے دیکھا تھا پانی گندہ ہوا تھا تو میں نے لانا تھا پانی میری بوٹل پانی پر پڑھی ہوئی تھی پانی والی تو میں نے کہا کہ لوگ کے بعد کہتا ہوں جو آگے ایک دو بلوگ سٹار کرتا ہوں دوسرا بوٹل اٹھا لاتا ہوں باقی ان کے بھی پیٹ ڈالتا ہوں وہ بھی ان کے ختم بھی ہوئی ہے ان کے بھی سابقی ختم ہوئی ہوگی ان کو بھی ڈالنے والی ہے نیچے والے جو برڈز تھے ان کا تو میں نے پانی وغیرہ جب اس میں میڈیسن وغیرہ ڈال کے رکھی ہے باقی انہوں نے مجھے ایک ڈروپس وغیرہ دیئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب اپنے سارے برڈز کو چیک سکتے وہ دو وہ ہوتا ہی کوئی بیماری کوئی بھی کسی بھی طرح کی بیماری ہوگی نا اس کے سابق برڈ ٹھیک ہو جائیں گے برڈ کے گھر کے کوئی نام ہے ڈروپس کا انہوں نے تو مجھے ٹیبلٹ کی تھی لیکن جب میں لینے کیا ہوں تو مجھے ٹیبلٹ میلی نہیں انہوں نے مجھے ڈروپس دیں گے ہیں اس کے اوپر سارا اس کے یوز ہے لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ میں نے پھر اس کے اندر ڈال لی ہے پانی کے اندر تب ہی میں اس کے ان کو بھی سب کو دوں گا اس پانی میں ڈال لاؤں گا تاکہ ان برڈز کو بھی میل جائیں دوسرا انہوں نے مجھے کہا تھا جو میتھا کبالٹ ہوتی ہے میتھا کبال ہوتی ہے میڈیسن ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے ڈیوز ہوتی ہے وہ بھی میں خاطر چاہی سے ٹریس کے لیے ہوتی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ میڈیسن دیں گے اس کے بعد آپ نے وہ دیں گے یا پھر دونوں کو مکس کر کے جس نہ بھی پانی میں ڈال کر ان کو دے دیں گے کسی طریقے سے بس اس کے اندر جانے جائیے تو میں نے پھر جو ان کو پول لگایا اس کے اندر میڈیسن ڈال کے مکس کر کے تو وہ لگا دیا تھا میں نے کہا کہ جب وہ کھائے گی پیے گی پانی کو پڑے جائے کیونکہ جب میں اس کو پکڑا رہا تھا تو میرے کابون نہیں تھی اور اس نے میرے بلکے ہاتھ پر بائٹ بھی کر دیا تھا دوسرا یہ تھا کہ میرے پاس انجیکشن نہیں تھا اس طرح کا کہ میں اس کو دیتا میں لے گیا ہے انجیکشن وہ انجیکشن تھا فور وانیوز میں نے اس کو چیک کرتے ہیں میں نے اس کو دبایا ہے تو وہ اندر جا گے لاک ہو گیا ہے دبارہ باہر ہی نہیں آیا تو باقی میں نے اس کو پھر پکڑا بھی نہیں میں نے کہا یار اس کو باہر بہر نہ پکڑوں گی یا میرے سٹریس میں آئے گی پھر تانگ ہوگی پھر دبارہ بیمار ہوگی اس کو تھوڑی در پھر نہ دیتے ہیں کل وہ دیکھیں گے کیا بنتے ہیں اگر کل تک نہیں ٹھیک ہوگی پھر ڈلی لے گی جس طرح آج تھی کیونکہ اب وہ اس کی فلائنگ پھٹ ہیں صحیح طرح وہ اوڑ رہی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو اگر وہ ایشو دبارہ آئے گا جو آج آیا تھا پھر اس کو پکڑ کے میڈیسن زبردستی دے دیں گے نہیں تو اللہ کرے گے وہ چلتی دیں تو ابھی میں جاتا ہوں جا کے ان کے لئے پانی لے کے آتا ہوں اور ان کو میں فیڈ ڈالتا ہوں ایک بار بھی چلتا ہوں نیچے یہ والے ہیں وہ ڈروپس جو میں نے کہاں بتایا تھا یہ برڈس کیر کے نام سے ڈروپس بھی ہوتے ہیں اور اسی کے اندر وہ بھی آتی ہیں ٹیبلٹس بھی آتی ہیں جیسے بھی آپ اس کو یوز کروانا چاہو آپ کروا سکتے ہیں باقی اس کو پر یوز لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو کس نہ کس نہ کروانا ہے یوز اور کس کس برڈ کے لئے کس کس کونٹی میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں نے ویسے تو انہوں نے پیڈٹس کے لئے لکھا ہوا ہے ہنڈرڈ سیسی کے اندر یعنی کہ ہنڈرڈ سیسی نہیں ہنڈرڈ ایمل کے اندر دو سیسی ڈالنا ہے یعنی کہ دو ڈروپ یا دو سیسی جو بھی ہیں میرے پاس ابھی یہ پانی تھا میرے انڈرڈز کو یعنی کہ زیادہ بھی مار تو نہیں ہیں فیٹی ہیں تو بس ان کو اس طرح کا بچانے کے لئے میں نے اس طرح کے اندر چھے ڈروپ ڈالنا ہے تاکہ یہ ہے کہ یہ پھر جو ہے نا اگر تھوڑی بہت ان کو کوئی مسئلہ ہوگا بھی تو یہ سیٹ ہو جائیں گے کیونکہ بچا ہے اس کے کے بعد میں ان کو کیا جائے ان کو پہلے ہی بچا لیا جائے تو بہتر ہے پہلے ہی ان کی دیکھ بال اچھی طرح کیسے کارلی جائے تو زیادہ اچھا ہے باقی اگر آپ کو کچھ ضرورت ہو تو یہ میڈیکل سٹورٹ سے نہیں ملے گی یہ صرف آپ کو ادھر سے ملے گی جہاں سے برڈز کی میڈیسنز ملتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ پھیرا ہوں پھیل جا کے مجھے یہ ڈروپس ملے تھے پانی وغیرہ جو تھا میڈیسن ڈال کے میں نے سب کو ڈال دیا ہے فیڈ وغیرہ بھی ان کو ڈال دیا ہے صرف یہ ملکوں کا پانی رہ گیا ان کو میں یہی بھالا پانی دوں گا باقی یہ ہے کہ جو نیچے والے چوزیں ہیں ان کو بھی ڈالتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے چوزوں کا آج یہ سوچا ہوا ہے کہ میں نے آج ان کو یہاں پہ یا فکرین یہاں پہ زمین پہ آج اوپر روم میں راکے چھوڑنا ہے کیج یعنی کی کیج میں ہی رکھوں گا لیکن رکھوں گا یہاں پہ کیونکہ رات کو نیچے سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تیمپریچر بہت ہائی جلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے شاید وہ تیمپریچر کی ویسے جو کل بھی مڑے ہیں اس ویسے مڑے ہو تو اس ویسے میں اس کو اوپر چھوڑ کر جاؤں گا کیونکہ اوپر یہ ہوتا ہے کہ صبح جب دھوپ نکلتی ہے فیڈ ریکٹ ان کو پڑے گی آج تو میں نے سارا دن دھوپ باہر لگوا چاہدر بھی ڈاؤن کر دی رہی ہے میں نے یہاں چوزے جو تھے باہر لاکھے جو باہر کھولی جگہ میں نے وہاں پہ جہاں پہ دھوپ باڑی تھی یعنی کہ پانچ تین سار گھنٹے ان پہ ٹکا کے دھوپ لے گا ہمارے لیے ان کو تاکہ اگر کوئی بھی جراسیم یا کچھ بھی ہو وہ ختم ہو جائے اور فٹ رہے ہیں وہ تو یہ تھی ہی مری آج کی ویڈیو چوزے اپنے اوپر آگئے ہیں سکول کو پر میں نے راکھ دیں گے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ چوہوں سے بچیں گے کوئی چوہ وغیرہ اندر چلا جائے دوسرا یہ مرگیاں وغیرہ ان کو تانگ نہیں کریں گے باقی یہ ہے کہ صبح کو جب میں آؤں گا تو آ کے ان کو پھر میں یہاں پہ یہاں پہ تو نہیں اندر تو نہیں رکھوں گا پھر میں باہر نکال کے ان کو دھوپ میں راکھ دوں گا تاکہ ان کو دھوپ لگوا سکوں تو باقی انڈا کے سپورٹ دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے اگر تو یہ یہاں پہ فٹ رہ گے تو پھر یہیں پہ راکھ دیا کریں گے باقی شاپر سے تو میں نے ریپ کیے ہوئے ہیں اتنی زیادہ کوئی سکیندر سردی نہیں ہے اور روم کا ٹیمپریچر بھی اس وقت نائنٹین پوائنٹ ون ہے تو باقی یہ ہے کہ اج میں تھرما میٹر وغیرہ لینے گیا تھا اپنا جو میں نے صبح چاوہ چاہا ایچی کی وان میں نے تھوڑا تھا کوئی سے آڈر پال لیں گے